سری لنکا سری لنکا کی یہ حالت کیسے ہوئی آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو سری لنکا شدید مشکل میں ہے سری لنکا میں خوراک کی قلت پیٹرول کی شوٹیج اور بدترین سیاسی بہران ہے زراد تباہ ہو گئی مہنگائی آسمان کو چھونے لگی سیاحت ڈوب گئی اسپتالوں میں دوائیاں نہیں گھروں میں بجنی نہیں بچوں کے انتہانات کے لیے کاغذ نہیں لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں لیکن ہماری ترقی کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہیں آپ آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے تو ہماری ترقی ہوگی دوستو سری لنکا کے پاس فورن ریزروز پانچ کروڑ ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں فورن ریزروز وہ رقم ہوتی ہے جس سے ایک ملک اپنی ضرورت کی چیزیں امپورٹ کرتا ہے اب اتنے سے پیسوں میں سری لنکا دوائی کے امپورٹ کرے اناج یا پھر پیٹرول یہی وجہ ہے کہ ملک میں بہت سی اشیاء کی قلت ہے اور مہنگائی اروج پر پہنچ چکی ہے آدادہ شمار کے مطابق سری لنکا میں گزشتہ چند ماہ میں مہنگائی پچیس فیصد تک بڑی ہے پیٹرول نوے فیصد جبکہ ڈیزل ایک سو اٹیس فیصد تک مہنگا ہو چکا ہے کرزوں کی بات کریں تو سری لنکا ان میں پورے کا پورا ڈوب چکا ہے یوں سمجھ دی جئے کہ آمدن اٹھنی ہے سری لنکا کا بجٹ خسارہ بارہ فیصد سے زائد ہو چکا ہے سال دو ہزار بائیس میں سری لنکا کو سات ارب ڈالر کرز کی کس ادا کرنی ہے اور دو ہزار چھبیس تک پچیس ارب ڈالر لیکن یہ کرز کہاں سے ادا کرنا ہے مطلب ایک اور بیل آؤٹ پیکج سری لنکا آئی ایم ایف سے اب تک سولہ بار بیل آؤٹ پیکج لے چکا ہے اس لیے سری لنکا اب بینکرپٹ ہو چکا ہے دوستو کوئی ملک بینکرپٹ کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں جب گھر کی آمدن سے زیادہ اس کا خرچ بڑھ جائے تو بندہ ادھار لیتا ہے خرچ پورا کرنے کے لیے پھر جب ادھار سر پر چڑ جاتا ہے تو اس کو چکانے کے لیے مزید ادھار لینا پڑتا ہے پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ویسے آمدن بڑھنے سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن سری لنکا میں وہ بھی ممکن نہیں کیونکہ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آتے ہی ٹیکسیس کو آدھا کر دیا مطلب بھینس گئی نہیں ہاتھی گیا پانی میں کیونکہ سری لنکا میں ہاتھی بہت ہیں سری لنکا کے دیوالیا ہونے کی کہانی میں ایک اور ملک کا تذکرہ شامل کرتے ہیں اور وہ ہے یورپی ملک گریس دو ہزار نو میں گریس کا بجٹ خسارہ 15 فیصد ہو گیا تھا جب وہ بینکرپٹ ہوا یورپی یونین نے گریس کو تاریخ کا سب سے بڑا بیل آؤٹ پیکش دیا آج گریس تین کھرب 20 ارب یوروز کا مقروض ہے اور یہ کرس اسے دو ہزار ساٹھ تک چکانا ہے پاکستان بھی بینکرپسی کے کنارے پر کھڑا ہے پاکستان کا بجٹ خسارہ 8 فیصد تک پہنچ چکا ہے پاکستان پر کرس 51 ہزار ارب ڈالر کا ہے اور ابھی کرس لینے کا سلسلہ رکا نہیں اب پاکستان یہ کرس کیسے چکائے گا یہ وہی جانے دوستو واپس آتے ہیں سری لنکا پر اور ذکر کرتے ہیں کچھ غلط پالیسیوں کا سری لنکا کے عوام سمجھتے ہیں کہ ملک کی اس حالت کے ذمہ دار راجہ پاکسا فیملی ہے جو قریب دو دہائیوں سے اقتدار میں ہے گوتا بائے راجہ پاکسا صدر ہیں اور ان کے بھائی مہندر راجہ پاکسا وزیراعظم تھے جنہوں نے شدید عوامی دباؤ پر استیفہ دے دیا ہے اس سے پہلے دو ہزار پانچ سے دو ہزار پندرہ تک مہندر راجہ پاکسا سری لنکا کے صدر تھے آگے سے ان کی اولادیں اور خاندان کے دیگر لوگ اہم حکومتی عودوں پر ہیں سری لنکن بجٹ کا پچھتر فیصد حصہ اسی راجہ پاکسا فیملی کے ہاتھوں میں رہتا ہے تب ہی تو لوگ انہیں الزام دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ پھر بار بار راجہ پاکسا فیملی کو ہی کیوں متخب کرتے ہیں وجہ ہے فری کی پالیٹکس یعنی مفتے کی سیاست الیکشن فری کے بعدوں پر جیتے جاتے ہیں فری تعلیم فری صحت خوراک پر سبسیڈی وغیرہ اس سے لوگوں کا لائف سٹائل تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن ہر فری چیز کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے حکومت کے ٹوٹل خرچوں میں سے تینتیس فیصد ان فری کی چیزوں پر خرچ ہو رہا ہے تو بتائیے سری لنکا کا یہ حشر نہ ہو تو پھر کیا ہو دوستو ایک اور غلط پالیسی ہے اورگینک زراد کی پالیسی جس نے سری لنکا کو چاول اور چائے جیسی چیزیں امپورٹ کرنے پر مجبور کر دیا جو سری لنکا ایکسپورٹ کیا کرتا تھا ان مشکل حالات کی وجہ سے سیاحت کی نو بھی ڈوب گئی جس ملک میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوں وہاں کوئی سیر سپاٹے کے لیے کیسے جائے گا سیاحت کا سری لنکا کی آمدن میں تیرہ فیصد تکہ سا تھا جو اب بری طرح متاثر ہو چکی ہے کوویڈ نے تو جو کیا سو کیا حکومتی پالیسیوں نے تو ڈبا ہی گول کر دیا سری لنکا کے وزیر خزانہ تو کہتے ہیں کہ اس دردل سے نکلنے کے لیے کم از کم دو سال چاہیے لیکن دیکھنے والے اس سے بھی زیادہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے ایکسپلینر ارطو